2002 کے گجرات دنگو کے دوران 21 سال کی بلکس بانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے ہر کسی کو اندر سے جھگجور کر رکھ دیا پچھلے سال اس کے جو 11 دوشی تھے ان کو ریہا کر دیا گیا جس کے بعد ماملہ پہنچا سپریم کورٹ آج سپریم کورٹ میں اس ماملے کو لے کر سنوائی ہوئی اور سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے صافتور سے یہ پوچھا کہ جو گناہگار تھے جو آروپی تھے ان کی ریہائی میں چھوٹ کیوں دی گئی تو سپریم کورٹ میں بلکس بانوں گینگریپ کیس میں گروہار کو سنوائی ہوئی گجرہ سرکار کی طرف سے پیش ہوئے اسسسٹنٹ سولیسیٹر جنرل نے کورٹ میں کہا کہ کانون یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے قیدیوں کو صدھار کا موقع ملنا چاہیے اس پر جسٹس ناغرتنا نے پوچھا کہ ریہائی میں چھوٹ کا فائدہ صرف بلکس بانوں کے دوشیوں کو ہی کیوں دیا گیا باقی قیدیوں کو ایسی چھوٹ کیوں نہیں ملی عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ جب گودھرا کی کورٹ نے ٹرائل نہیں کیا تو اس سے رائے کیوں مانگی گئی بینچ نے اس ماملے میں ایڈوائزری کمیٹی کا پیورہ فلحال مانگا ہے اگلی سنوائی اس ماملے کی چوبیس اگست کو رکھی گئی ہے اس کیس کی سنوائی کے دوران جسٹس ناغرتنا نے جیلوں میں شمتہ سے زیادہ قیدیوں کے ہونے کا سوال بھی اٹھایا انہوں نے پوچھا کہ رہائی میں چھوٹ کو قیدیوں پر کتنا لاغو کیا جا رہا ہے ہماری جیل کھجا کھج بھری کیوں ہیں خاص طور پر وچارہ دین قیدیوں سے آپ کو بتا دیں کہ بلکس بانوں کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی تھی وہ دشکوں پرانی ہے دوہزار دو میں گودھرا ٹرین جلانے کی گھٹنا کے بعد بھڑکے سامپردائی دنگوں کے ڈر سے بھاگتے سمائے بلکس بانوں کا گینگ ریپ کیا گیا تھا دنگوں میں مارے گئے پریوار کے ساتھ سدسیوں میں سے ان کی تین سال کی بیٹی بھی تھی جس کی ہتیا کر دی گئی اس معاملے میں گیارہ لوگوں کو دوشی ٹھہرائے گیا تھا اس کے بعد پندرہ اگز دوہزار بائیس کو گجراج سرکار نے سبھی دوشیوں کو جیل سے رہا کر دیا گیا جس کے خلاف بلکس بانوں نے تیس نومبر دوہزار بائیس کو سپریم کورٹ میں یاچکہ لگائی اور جس کے بعد اب اس معاملے میں سنوائی ہوئی ہے اور سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے صافتور سے سرکار سے یہ سوال پوچھا ہے یاکھر رہائی میں یہ ریایت کیوں دی گئی ہے باقیوں کو تو نہیں دی گئی تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز 24